کرونا کی وبہ سے پریشان عوام نے گیلپ پاکستان کے سروے میں معاشی مشکلات کا اظہار کر دیا چوراسی فیصد افراد کھرے لو آمدنی میں کمی پر فکر مند نظر آئے جبکہ سولہ فیصد نے آمدنی میں کوئی فرق نہ آنے کا بتایا دس فیصد نے اخراجات پورے کرنے کے لیے سیونگز استعمال کرنے کا کہا البتہ سروے میں حکومتی اداروں اور انجیوز سے مدد لینے کے کہنے والے افراد کی شرح چھ فیصد کمی کے بعد تین فیصد ہو گئی کرونا کی وبہ نے نہ صرف ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ عام آدمی کو بھی متاثر کیا ہے اس بات کا انکشاف گیلپ پاکستان کے حالیہ سروے سے ہوا جس میں ملک بھر سے تیرہ سو سے زائد افراد نے حصہ لیا سروے میں دیکھا گیا کہ وبہ کے دوران گھریلو آمدنی میں کمی ہونے کا چوراسی فیصد افراد نے کہا جبکہ سولہ فیصد نے گھریلو آمدنی میں کوئی فرق نہ پڑنے کا بتایا البتہ کرونا کیسز میں کمی کے بعد معاشی سرکرمیوں کے آغاز سے سروے میں کچھ آشاریوں میں بہتری دیکھی گئی گھر کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کھانے میں کمی کا گزشتہ سروے میں 26 فیصد افراد نے کہا تھا لیکن موجودہ سروے میں ایسا کہنے والوں کی شرعہ 9 فیصد نظر آئی اسی طرح گھر کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے سستی غزائی اشیاء کے استعمال کا کہنے والے افراد کی شرعہ بھی گزشتہ سروے میں 22 فیصد تھی جو 12 فیصد کمی کے بعد اب 10 فیصد پر آگئی ہے جبکہ گزشتہ سات دنوں میں بنیادی ضروریات کے لیے رشتہ داروں یا عزیزوں سے مدد لینے کا کہنے والے افراد کی شرعہ سات فیصد کمی کے بعد اب 11 فیصد پر ہے لیکن سروے میں دیکھا گیا ہے کہ اب بھی پاکستانیوں کی بڑی تعداد معاشی اپسانات کا سامنا کر رہی ہے اور گیلپ پاکستان کے مطابق حالانکہ اپریل 2020 کے مقابلے میں 9 فیصد کمی کے بعد موجودہ سروے میں 10 فیصد افراد نے گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی جمع پونجی استعمال کرنے کا بتایا ہے مگر یہ تعداد بھی 1 کروڑ 20 لاکھ بنتی ہے سروے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اخراجات پورے کرنے کے لیے 11 فیصد افراد نے ذرائع آمدن بڑھانے پر غور کرنے کا کہا ہے جبکہ حکومت اور انجیو سے امداد لینے کا کہنے والے افراد کی شرعہ بھی گزشتہ سروے کے مقابلے میں 6 فیصد کمی کے بعد 3 فیصد ہو گئی ہے مگر گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے احساسے بیچنے کا موجودہ سروے میں تقریباً 60 لاکھ افراد نے کہا ہے